اس پار ستمبر کو جو مائیک پومپیو صاحب کا جو دورہ ہے ایک تو وہ پاکستان آنے اس کے بعد وہ نئی دلی بھی جا رہے ہیں تو وہ والا ان کا دورہ بھی جو ہے وہ کافی ایک اہمیت کا حامل نظر آئے گا بلکل وہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ہمارے اپنے تعلقات اس ریجن کے اندر اس کو بھی ڈرٹمن کرے گا اور یہ تھوڑا سا ایک پریشر بھی آنا شروع ہوگا پاکستان کے اوپر وہی پرانے مطالبات جن کی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں امریکہ کے اور جو انڈیا کے بھی وہی مطالبات ہیں اس کے اندر کوئی اکسانیت پیدا ہو سکتی ہے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہونی چاہیے ڈائلاغ ہونی چاہیے اہمانستان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ہمارا وہ ایکشن پلان فور پیس سولیڈاریٹری چل رہا ہے اس کو بڑا فاسٹ ٹریک پہ جانا چاہیے اس کو کوئی اہمانوں کا جو ہمیشہ سے گلہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ ایک نیا پلان لے کے آتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں اور ان وعدوں کے کچھ عرصے کے بعد ایک بریک آتا ہے اور پھر ایک نئے وعدے لے کے آ جاتے ہیں اس تاثر کو میرا خیال ہے کہ ختم ہونا چاہیے اس ایکشن پلان کو انڈیا کے ساتھ ڈائلاغ بالکل بڑی پرگمیٹک پروچ ہے اور یہ دیکھیں سارا پریشر یہ جو آپ کا سب سے اس وقت قریبی جو آپ کا حلیف ہے چاہیے اس کی بھی یہی مسلسل ایڈوائیس ہے آپ کی حکومت کو بھی پچھلی حکومت کو بھی تھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ کو بھی ہے کہ آپ اس ریجن میں وہ ٹینشن کا سکیل ذرہ نیچے رکھیں اور سٹیبلیٹی کی طرف جائیں اگر آپ سی پیک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اگر بی آر ری کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں انڈیا کے حوالے سے خاص اور پہ انہوں نے پرسوئی ان کے فوران آفیس نے بہت کلیر سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ ہم ان کے فسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر انڈیا پاکستان اس کے اندر ہو ایس سیو ایک بڑی مثال ہے جہاں پہ ان کی فوجی مشکے میں چاہتے ہیں لیکن جو ایک اہم جو نکتہ ہے اس حکومت کا جو نیا چیلنج ہے باقی ساری جو چیلنج ہم بات کر رہے ہیں یہ پچھلی حکومتوں کی ایک لیگیسی ہے کہ کس طریقے سے ہوا حکومت کی ہے یا اسٹیبلیشمنٹ کی ہے اس سے ہٹ کے لیکن ایک ہلکا سا ہمارا کھنچاؤ آیا ہے چائنہ کے تعلقات میں یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں ظاہر ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس وجہ سے آیا کہ نئی حکومت کا تاثر جو ہے بیجنگ میں اور جس قسم کی یہاں سے سٹیٹمنٹ گئی ہیں اسے کھنچاؤ پیدا ہوا مثلا کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ میں لائے جائیں گے سی پیک کے اب ان کا بڑا تلخ تجربہ ہے ملائشیا میں مہاتیر کے آنے کے بعد وہاں پہ جو پروجیکٹ کینسل ہوئے ہیں اور ان چائنہ کا بہت ہی کیٹرگریکلی سٹانس ہے کہ ٹرانسپرینسی تو ہونی چاہیے تمام پروسیجیرز کے اندر لیکن جس ریٹ کے اوپر ریٹ پہ پروجیکٹس آپ کے ہوئے ہیں بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو آپ کو باقی ملکوں سے کم ریٹ کے اوپر ان کی کمپنیز نے یہاں پہ ڈیل کیے ہیں اگر وہ آتی ہیں تو ان کی باقی ڈیلز جو ہیں کہیں پہ متاثر ہونے کا کا خدشہ ہے دوسرا یہ کہ ویسٹرن انفلونس کے متعلق ڈائیسورا کے انفلونس کے متعلق بڑے کنسرنس ہیں ان کے اس کو دور ہونا چاہیے خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مرتفع کوئی بھی بات کریں تو چائنہ کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن کو پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہیں چاہیے وہ غربت کا خاتمہ ہو یا کرپشن کے خاتمہ تو یہ کہ یہ نیا چیلنج ہے جو اس حکومت کے آنے کے بعد کریئیٹ ہوا ہے اور اس کو اس نے ریزول کرنا ہے وہ اس کو اس طرح طرف نہ لے جائیں کہ سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں وہ فریز کی طرف چلے جائیں اگر یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو ابھی تیس ملین ڈالر آ چکے ہیں ایکسپیکٹڈ جو ہے نائنٹین تک مزید جو ہے نائنٹین بلین ایکسپیکٹڈ ہے آپ کی ایکانومی کا انجن جو چلنا ہے تو جہاں جہاں سے بھی ہے تعلقات کو ٹھیک کر رکھیں ہمسائیوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلقات اچھ رکھنا آپ کے حلیفوں کی بھی خواہش ہے جن صاحب گزشتہ دو سابقہ حکومتیں جو پیپلز پارٹی کی رہی اور پاکستان مسلمین نماز کی رہی ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کس حد تک وہ اپرچنٹیز ملیں گی یا جو ان کے ریاستی اداروں کے اعتماد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف کو اس وقت حاصل ہے تو وہ انوائیمنٹ چونکہ ہمارے لوکل فرنڈ میں ہمیشہ ایک سیول ملٹری ایم بیلنس کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس لحاظ سے امران خان صاحب کتنی ان کے لیے ایک بہتر محول ایک سازگار محول ہے جس میں آگے لے کر معاملات کو بڑھا جا سکے نہیں میرے خیال میں ان کو تو بہت ایڈوانٹیج ہے اس کے کہ ایک نئی فضا آپ نے دیکھی پیدا ہوئی ہے اور تمام ادارے جو ہیں ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ پولیسیز میں اختلاف ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری فوجی قیادت ہے اور ہماری جو جو ڈشری بھی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حکومت جو ہے یہ کامیاب ہو اور اپنی پولیسیز چلائے اور میرے خیال میں ان کی پولیسی میں اور اسکری پولیسی میں فیلال تو کم سے کم کافی ہم اہانگی لگتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ آگے چل کر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ تو خیر میرے خیال میں ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے اگر تو ان کی واقعی میں کارکردگی اچھی رہی اور ان کا حظم ٹھیک رہا اور یہ ان اداروں کو استعمال کرتے رہے اس لیے کہ اگر یہ تمام فیصلے جتنے بھی بڑے فیصلے ہیں ملک کے وہ اداروں کے ذریعے کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات میں کشیدگی کم ہوگی بلکہ ہم اہانگی بڑھتی چلی جائے گی اور ایک دوسرے پر تعاون بھی بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک قسم کی تنقید ہو رہی ہے پاکستان میں کہ جو ماضی میں اداروں کا کردار تھا وہ جمہوریت کے لیے نقصان دے تھا اور پاکستان نے اس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسیج ہے یہ لاؤڈر it is getting لاؤڈر and لاؤڈر تو یہ بہت ملک کے لیے بہت مفید ہے کہ آپس میں جتنے بھی ادارے ہیں یہ آپس میں تعابون کریں اور جو ہمارا constitution کہتا ہے اس کو واقعی میں اس کے اپابن رہے ہیں مجھے ایک اور بریک لینے کا اشارہ دیا جا رہا ہے بریک کے بعد discussion کو آگے بڑھائیں گے اور افغانستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ضرور پینلس کا opinion لیں گے ہمارے صاحب افغانستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے قیام امن اور طالبان اسکریت پسندوں کے ساتھ جو مذاکرات کی جو بات کی جاتی ہے پاکستان کی کوششیں قربانیاں سب کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی ایک مطالبہ رہتا ہے اب شام عمون قریشی صاحب کا چونکہ ہم نے گفتگو کا آغاز بھی ان کے ذکر سے ہی کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی ضروریات افغانستان میں وہ بھی ہمیں ایک تو چاہیے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور وزیراعظم امران خان صاحب کو بھی اس اس حوالے سے جو ہے وہ بریف کیا گیا ہے لیکن مذاکرات کی جہاں پر بات آتی ہے طالبان کے ساتھ کیوں ہمیشہ وہ آبسٹیکلز کا وہ شکار رہی یا جو کامیابی اگر دیکھی جائی تھی اس میں رکاوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فیکٹرز بنے دیکھیں رکاوٹ اگر ایک جگہ ہو تو آدمی اس پہ انگلی رکھ سکتا ہے کہ یہ ایک جگہ ہے اس کو ٹھیک کرلو تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا افغانستان کے اندر ہر ملک کا حصہ ہے تقریبا امریکہ سے شروع کرلو وہاں بیٹا ہے ہم ایران ہندوستان جتنے نیور ہیں بیر ریجن ہیں ہر ملک کا وہاں پہ کوئی نہ کوئی مفاد ہے لیکن زیادہ تر ظاہر باتیں جو انفلوئنس ہے امریکہ کا ہے ہمارا ہے ایران کا ہے پاکستان ایران افغانستان کے اندرونی انفلوئنس میں زیادہ کلیدی رول رکھتے ہیں تو اس لیے امریکہ ہمیں بار بار کہتا ہے اگر باقی چیزیں ہم ہٹا بھی لیں جو وہ حکانی نیٹورک اور طالبان کی بات کرتا ہے اگر اس کو ہم ایک سائٹ پہ بھی رکھ لیں تو ہماری جو انفلوئنس ہے افغانستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشیپ پہ باقی لوگوں پہ وہ بھی ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ اگر ہم ان کو کانے کر لے کئی لوگ ہیں جو شاید اس ڈائلہ کے حق میں نہ ہو یا آنے والے الیکشن کے حق میں نہ ہو تو یہ ایک چیز تو اتنی سٹی والا وہاں پہ مسئلہ ہے وہ ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے تو اگر کسی طرح امریکہ بشمول پاکستان اور ایران یہ باتیں کرا سکے کہ ہم تینوں افغانستان کے اندرونی معاملات جو ہیں اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لٹتم ساٹیٹ آؤٹ کتنے لوگ مریں گے لٹسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تالبان اور حکومت لڑی گی تو وہ تو ابھی لڑ رہی ہے پچھلے چالی سالوں سے لڑ رہی ہے تو کم از کم ایک سائٹ تو حاوی ہو جائے گا یہ تو پرپیچوبل سلسلہ ہے لڑائی جاری ہے اس کا حل نہیں نکلتا اور پھر کنڈیشن بدل جاتے ہیں میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ جیسے رانہ صاحب نے اس کے طرف اشارہ کر لیا پاکستان اور افغانستان کا جو روڈ میں آرمی چیف کے وزٹ کے بعد اور پچھلے پرائیم منسٹر کے وزٹ کے بعد پانچ یا سات نکات پہ ان کا ایک اگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم اس طرح ان پانچ سڑکوں پہ چلتے چلتے ہم اپنے سارے قلعے شکوے دور کر لیں گے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اشارہ غینی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی ہے ہر ایک نے سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ گلہ ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ رانہ والی بات ہے ہمیشہ نہیں تجویز کے ساتھ آتے کہیں پہ تو ایک جگہ ایک تجویز کے پیچھے بیٹھ جائیں کڑے ہو جائیں ان کو فالو کر دے جائیں منطقی انجام تک پہنچا دیں اب آپ کتنا بھی ڈینائے کر لیں آپ کے پاس طالبان یا تو تھے یا ہیں یا انفلوینس ہے یا دوست ہے کچھ تو ہے ساری دنیا بھی تو غلط نہیں ہو سکتی وہ کم ہوا ہوگا باقی ملکوں کے تعلقات زیادہ قریبی ان کے ساتھ ہوئے ہوں گے لیکن آپ کی بات بھی بڑی پیار سے وہ سنتے ہیں تو آپ کم از کم وہ اقدامات کر لیں امن کے لحاظ سے جو دنیا آپ سے چاہتی ہے آپ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بالکل نہیں کرتے لیکن وہ do more والا لفظ یہ ہاں فٹ آتا ہے کہ شاید اس میں do more کی گنجائش